سلی اللہ، سلی اللہ، دوروں ملائب نے کہا سلی اللہ، سلی اللہ، عرشِ بری سے جب سنا سلی اللہ، سلی اللہ ماشاء اللہ، سلی اللہ، سلی اللہ کے سلائے پراندھو میری جناب باسمونداد صحیح صاحب اپنے پراندھو اپنے شیف لائیں گے چھو بھجابی گورنٹ پر سمدھر کے پرفیر محمد انفرکنیق ان سے گزارش ہے کہ وہ تشیف لائیں گے چھو بھجابی گورنٹ پر سمدھر جناب برفیر محمد انفرکنیق ان کا ترجمے کے حوالے سے بہت کام ہے قصیدہ مردہ شریف کا پنجابی میں منظوم ترجمہ کر کے صداقی عوارہ حضرت کر چھو بھی جناب برفیر محمد انفرکنیق صاحب اس کے علاوہ شکوہ جواب شکوہ کا بھی پنجابی میں ترجمہ علامہ، موڑو علامہ لکھ کر اقبال اکیڈمی سے کم اقلام شایہ ہو جکا ہے بہت سے امبری کی کلمات اللہ نے لکھی سبحان اللہ، امبری کی کلمات اللہ نے لکھی اللہ اپنی ذات اللہ نے لکھی اے ذاتی کا مہتھی راب نے کی تا سب تو پہلی نات اللہ نے لکھی سبحان اللہ، امبری کی کلمات اللہ نے لکھی اللہ اپنی ذات اللہ نے لکھی اے ذاتی کا مہتھی راب نے کی تا سب تو پہلی نات اللہ لکھی اللہ اپنی ذات اللہ نے لکھی آبتے نام حمدہ قلبے بھی جنے دیتی ہیں واوی رہونا دیتی آپ نے سبحانہ دیتی ہے سبحانہ دیتی ہے آج تو اس یہ ہے کہ ساٹا جسہ مکہ ریتے ساٹھی جان مجینے ساٹا جسہ مکہ ریتے ساٹھی جان مجینے کیوں جے چانت ہانتا ارشانتا مہمان مجینے کیوں جے چانت ہانتا ارشانتا مہمان مجینے جے حضرت مکیوں ہجرت کر کے بسے آن مجینے کہاں جے کعپی برگا کعپا ہو سان مجینے یہ دیکھنا کہ ایک پاسے کھچ اکلوں ہندی ایک پاسے کھچ عشقوں ایک پاس ایک اکروں ہندی ایک پاس ایک اکر اندینہ مرکز نار وحیتی ہستی چانن دی چانن پاروں آپ آئے کے آب سیاسی کل جہان پاروں آپ آئے کے آب سیاسی کل جہان مدینے تھان تھان دوکان راب بڑھائیں تھان تھان گھر جے مندر میں مدین کو مباری جاماں میں قربان مدینے میں مدین کو مباری جاماں میں قربان مدینے ترطیق اقصہ دی صورت پیلو میسی کعبہ ترطیق اقصہ دی صورت پیلو میسی کعبہ کعبہ نو کعبہ دی عزت کیتی دان مدینے رحمت قدرت والے خالق نظر سبلی کیتی آپ دنوں میں اٹھے دھتے تمہو اٹھان مدینے آپ دنوں میں اٹھے دھتے تمہو اٹھان مدینے ایک پاس ایک اکنوں ہندی ایک پاس ایک اچیشکوں خاجی جامن پکے دھتے آشک جامن مدینے سب تو پینک نار اللہ نے لکھی ایزا جناب پر خیاتر محمد علمانی آپ تشیب لاتے ہیں شوکر اردو گورنمنٹ پورس کے لئے کالیج اور سائنس نیتلاب آدھ کے سر بڑا جناب پر خیاتر ڈاکٹر اسپیر علی بلوچ بے شمار کتابوں کے مصنف اور بہت ساری کتابوں پر انکھوں کے وارڈ میں چکے ہیں جناب پر خیاتر ڈاکٹر اسپیر علی بلوچ سب لیکن ہوت کا درہ آپ کی اجازت سے وہ بہر امکان کے تیز دھارے کی روشنی ہے وہ بہر امکان کے تیز دھارے کی روشنی ہے وہ اس کنارے وہ اس کنارے کی روشنی ہے وہ بہر امکان کے تیز دھارے کی روشنی ہے وہ اس کنارے وہ اس کنارے کی روشنی ہے اور اسی نے بخشا ہے گنگ لہجوں کو نت کے برحق اسی نے بخشا ہے گنگ لہجوں کو نت کے برحق وہ زندہ جذبوں کے استعارے کی روشنی ہے اور اسی کے ذرنی حروف ابرے ہیں لوہ گل پر بے شک بے شک اسی کے ذرنی حروف ابرے ہیں لوہ گل پر جو ہفت اخلاق کے شمارے کی روشنی ہے وہ بہت اچھے اسی کے ذرنی حروف ابرے ہیں لوہ گل پر جو ہفت اخلاق کے شمارے کی روشنی ہے اور برک برک پہ ہے اس کا پرتاؤ وہی تو ہے جو برک برک پہ ہے اس کا پرتاؤ وہی تو ہے جو کتاب حق کے ہر ایک پارے کی روشنی ہے برک برک پہ ہے اس کا پرتاؤ وہی تو ہے جو کتاب حق کے ہر ایک پارے کی روشنی ہے اور اسی نے شامو سہر کو روشن کیا ہے اسگر اسی نے شامو سہر کو روشن کیا ہے اسگر اسی کے دم سے جہان سارے کی روشنی ہے اسی نے شامو سہر کو روشن کیا ہے اسگر اسی کے دم سے جہان سارے کی روشنی ہے وہ پہلے امکان کے تیز دھارے کی روشنی ہے وہ اس کنارے وہ اس کنارے کی نوشنی ہے ہرور علیق صاحب نے پجابی دے والی لن اپنا کلاہم پیش کی تھا دو مختلف قطعے نے پجابی دے چانند بھریاں راتاں اس پہ شہ دیاں چانند بھریاں راتاں اس پہ شہ دیاں مکھریاں گنا باتاں اس پہ شہ دیاں چانند بھریاں راتاں اس پہ شہ دیاں مکھریاں گنا باتاں اس پہ شہ دیاں اسگر دل دے داگتے دھپے دھو دے ہن اسگر دل دے داگتے دھپے دھو دے ہن نور دیاں برساتاں اس پہ شہ دیاں اسگر دل دے داگتے دھپے دھو دے ہن نور دیاں برساتاں اس پہ شہ دیاں کتھو لپا لفظ جو لکھا شان دے ویچے اس کا ذکر مبارک ہے قرآن دے ویچے کتھو لپا لفظ جو لکھا شان دے ویچے اس کا ذکر مبارک ہے قرآن دے ویچے تے پڑھ دیاں میلے لگ چودے تو میمانوں پڑھ دیاں میلے لگ چودے تو میمان مانوں پاک محمد رجیہ جسر پہ جان دے ویچے جنابی پرسیر ڈاکٹر اکسکر ریولوچ اپنا عردو اور پیجابی کلابت آپ ہمارے تھے یہ پرسوں پیر والے دن تمام سہرائی کلاب کو دعوت کو دے کے جائیں گے پیر والے دن چھ بجے شام پاکستان غال گورنٹ پورس کے ایڈیوٹی کالیج آف سائنس میں ناتیہ بشارہ میں آپ سب کے بے دبان اور ان کی طرح سے آپ سب کو دعوت بھی ہے وزر صاحبین آپ تشیف لائیں گے استاد شائر جناب حقیم ارچت محمود ارچت جو کہ چھوپہ نفسی آر گورنٹ ہائر سینٹری سکول ٹھیک ری والا تینہ ڈائر ہوئے اور شائر ہیں بہت خوبصورت بہت عالی پائے گے اور ان کا شباب شہد لبان کے مدرم سوران ہوتا ہے دکٹر حمیب علیشی کے آخری شگل جناب ارچت محمود ارچت صاحب آپ اپنا پوچھت کلاو ہوتا ہوتا ہے بسم اللہ رہنم بہت عالی وزر شوار اکرام شواراتا اور سالت اللہ اور کلابا میرے کچھ قسمت ہی ہے کہ بنات کے صدقے مجھے بس صافان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر بیٹھنے نصیر ہوا ہے ورنہ میں کہا آر توصیف رسول کرنا چاندہ شار آپ کے لئے پیش کرنے کی سادہ تصویر شارت مائی کریں خوبی میں ہے خود دور بحشت اور علم آر خوبی میں ہے خود دور بحشت اور علم آر بحشت اور علم آر لیکن ہے تقدس میں مدینے کا حرم آر ہوتا ہے گرم آپ کا ہر ایک میں مسلسل ہوتا ہے گرم آپ کا ہر ایک میں مسلسل لیتے ہیں مگر آپ سے مشاق خدم آر ہوتا ہے گرم آپ کا حبیق کا مسلسل لیتے ہیں مگر آپ کے آپ سے مشاق خدم اور سدرا پہ قدم رک گئے جبریل کے لیکن سدرا پہ قدم رک گئے جبریل کے لیکن پڑھتے گئے سرکار دوالوں کے قدم سدرا پہ قدم رک گئے جبریل کے لیکن بڑھتے گئے سرکار دوالوں کے قدم اور سبحان اللہ مہمانی سرکار ہوئی عرش برین پر تاریخ ہوئی عالمِ بالا کی رکم آو مہمانی سرکار ہوئی عرش برین پر تاریخ ہوئی عالمِ بالا کی رکم آو جون جون میں سنا ان کی کیے جاتا ہوں عرشت جون جون میں سنا ان کی کیے جاتا ہوں عرشت اللہ بڑھاتا ہے میرا زورِ قلم آر جون جون میں سنا ان کی کیے جاتا ہوں عرشت اللہ بڑھاتا ہے میرا زورِ قلم آر اب ایک اور مات جس میں زورِ قلم بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اعام کی عدا ہے ان کی توشیف کو ہوں خامہ و کرتاس بکف جن کی مدھت کو ہے تنزیلِ حروفِ مصطف ان کی توشیف کو ہوں خامہ و کرتاس بکف جن کی مدھت کو ہے تنزیلِ حروفِ مصطف خواہ کیا شان ہے وہ عرشِ اُلا تک پہنچے رہ گئے راہ میں جبریل و براہ کو رفرف خواہ کیا شان ہے وہ عرشِ اُلا تک پہنچے رہ گئے راہ میں جبریل و براہ و رف رف ایک نئی شان سے ہر دم ہے عزل سے جاری سطرِ بدحد کا سفر شہرِ مدینہ کی طرف ایک نئی شان سے ہر دم ہے عزل سے جاری سطرِ بدحد کا سفر شہرِ مدینہ کی طرف کس کی قسمت ہے بناد ابن نجار ایسی بہت اچھے کس کی قسمت ہے بناد ابن نجار ایسی خیر مقدم کو نبی کے جو بجاتی رہی تف بہت اچھے بجہ توفیر ہے اے سید و سلطان زمن بجہ توفیر ہے اے سید و سلطان زمن ہم نکموں کو تیری بار گہے عز و شرف بجہ توفیر ہے اے سید و سلطان زمن ہم نکموں کو تیری بار گہے عز و شرف نورِ عرفانِ نبی معرفتِ حق و نصیب نورِ عرفانِ نبی معرفتِ حق و نصیب سرمہ ہو آنکھ کا جب خاکِ مدینہ و نجب بہت اچھے نورِ عرفانِ نبی معرفتِ حق و نصیب سرمہ ہو آنکھ کا جب خاکِ مدینہ و نجب دستگیری کو جب آتے ہیں وہ حق مشکل میں دستگیری کو مجت آتے ہیں حق مشکل میں کیوں غلام ان کا بنے گا کسی طوفاں کا حدف دستگیری کو جب آتے ہیں وہ حق مشکل میں کیوں غلام ان کا بنے گا کسی طوفاں کا حدف بھورو غلماں کو اگر حزنِ حضوری و نصیب اگر ازن حضوری ونصیب ان کی دہلیز کو چومے و وسط شوق و شگف نور کاشانہ ال نہبوب خدا کے صدقے نورِ کاشانہِ محبوبِ خدا کیسات کے میری کتیا کے منبر خسو خاشاں کا خزف کشتِ حسنات ہو ان کی رحمت سے ہوں ان کی رحمت سے ہوں جس جان کے آقا کی تلف کشتِ حسنات ہو سرسف نبی کے سد کے ان کی رحمت سے ہوں اس جان کے عقادی طلب جگ مگائے گا آگوش لہد بھی ارشد جگ مگائے گا آگوش لہد بھی ارشد گوھرِ عشق نبی سے میرے سینے کا صدف ان کی توصیر کو ہوں خامہ و کرتاس بکف جن کی ندھت کو ہے دنزینِ حروفِ مصحف جناب حقیم ارشد محمود ارشد ایک اپنی مردب اور ایک مہم اتبالات پیش کر کے سالت آسد کرے جبارنا ایتا بہتا سامنے آج کی سویفل میں جہاں ہمارے بہت سارے حادر دردو تکیم لائن وہاں ہمارے کیسے دو سکیم لائن جن کا نام ہے نامی اس میں قرامی آشیب حسین محمد آشیب حسین پرنسپل رٹائر ہوئے دورمیٹیل سین قرامی آشیب حسین ہم انہیں کچھ آمدیر کہتے ہیں اور ہم سے دلارج کہتے ہیں کہ وہ پہلے دب میں آبا صاحب ارپال پیتر تشیلی لیا ہے یہ وہ شخصیت ہے جب 1990 میں حافظ عبدالناثر تھا سبجیکٹ سپیشلس اسوسییشن فیصلہ بار ٹویدن کی داگ میں ڈا دی اور آبا صاحب اس کے خضر بڑے تو ان کو اس اسوسیشن کا سیکٹری والیات بنایا گیا اور تازمہ ریٹائرمنٹ اور والیات کے مسائل حل کرتے رہے ہیں اور یہ بھی بات مجھے اس اسوسییشن کا پہلے سیکٹری اطلاعات و نجریات بنایا گیا تھا پھر پورے پنجاب کی سبجیکٹ فیصل اسوسییشن بنائی گئی اور حافظ صاحب کی خدمات کو میں پہلے بھی مرادی تحضیل پیج کرتی کھا ہوں سامتہ برادری کی مسائل کی حل کے لیے ان کی کاؤشیں سنیاری حرف میں نکھے جانے کے بابت ہیں اور ہمارے طلبہ جو بیٹھے دا دے رہے ہیں ان سے گزار جائے گی کہ اب پھر تحریم جاتا ہے بہت اطلاعات بہت اطلاعات بہت اطلاعات بہت اطلاعات جنہی اس ناتیا میں اپلے بشارہ کی ہر شخص ہی مہمانک چوسی ہے اتنے بھی دو تحریم لائے ہیں یہاں دلے گئے آخر تک سب مہمانک چوسی ہیں لیکن اس ناتیا میں اپلے بشارہ کی ان کا نام نامی اس میں جرابی جناب محمد افضل خاکسا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ تحریم لائے ہیں فیض یافتائے آستان علیہ گوڑڑا شریف جناب محمد افضل خاکسا نوید بخشش ناتیا مجموعہ کے خالق فارسی اردو اور ارنبی تراکیب کے ساتھ مرسہ اور مسجدہ اور مقفہ نہ کہتے ہیں استادل سامزہ جناب محمد افضل خاکسا ہر گھڑی تیری توجہ ہے میرے شامل نا ہر گھڑی تیری توجہ ہے میرے شامل نا بہت اچھے لِللہِ الحمد تصور ہے تیرا حاصل نا بہت اچھے لِللہِ الحمد تصور ہے تیرا حاصل نا اور محفلِ ناک سجاتا ہوں سرے خلبت جان بہت اچھے سبان اللہ محفلِ ناک سجاتا ہوں سرے خلبت جان خلبت جان سجاتا ہوں سرے محفلِ ناک سبان اللہ محفلِ ناک سجاتا ہوں سرے خلبت جان خلبت جان سجاتا ہوں سرے محفلِ ناک سبان اللہ اور عشق کے گولڑا مقتب سے سنت یافتا ہوں عشق کے گولڑا مقتب سے سنت یافتا ہوں نسبت محرِ علی شاہ سے ہوں فادلِ ناک سبان اللہ اور ٹھوٹتے ہی رہو افضل کو غدل خانوں میں ٹھوٹتے ہی رہو افضل کو غدل خانوں میں وہ تو ایک شخص تھا جو کب کا ہوا آباس لینا عشق اللہ ٹھوٹتے ہی رہو افضل کو غدل خانوں میں وہ تو ایک شخص تھا جو کب کا ہوا آباس لینا کیا بات ہے؟ اچھا بات ہے؟ اچھا بات ہے اس لیے مادرِ مشفق کی دعا پانی ہے اس لیے مادرِ مشفق کی دعا پانی ہے خدا مین شہکا نائل میں جا پانی ہے اس لیے مادرِ مشفق کی دعا پانی ہے خدا مین شہکا نائل میں جا پانی ہے اور خشب و خواہش سے خجالت سے تو لگتا ہے یہی خشب و خواہش سے خجالت سے تو لگتا ہے یہی میری مٹی میں کہیں آگ ہوا پانی ہے خشب و خواہش سے خجالت سے تو لگتا ہے یہی میری مٹی میں کہیں آگ ہوا پانی ہے بہتawareنے ایک سیرا آگ ہیں اور ایک سیرا پانی ہے بہت sabe من ناعت لکھتا ہوں میں شوق میں باسی تمام سلائے ناعت میں یاقا سے رضا پانی ہے سبحان اللہ سلائے ناعت میں یاقا سے رضا پانی ہے آپ کے اہلِ قرابت پہ فدا ہو ہو کر آپ کے اہلِ قرابت پہ فدا ہو کر آپ سے حق مودت کی جزا پانی ہے آپ کے اہلِ قرابت پہ فدا ہو کر آپ سے حق مودت کی جزا پانی ہے بولے شبی صدا عشق پہاتے رہنا بولے شبی صدا عشق پہاتے رہنا کربلائی ہمیرا خون بہا پانی ہے سن شبیر صدا عشق بہا دے رہنا کربلائی ہمیرا خون بہا پانی ہے میرے شبیر کے پاؤں کا بنے جو دھون مرتبے میں کہیں زمزم سے سوا پانی ہے میرے شمدین کے پاؤں کا بنے جو دھول مرتبے میں کئی زمزم سے سوا پانی ہے میں بتا ہے کہ اس کو سعداد پیئے تو یہی کاؤسر رفتل سیدوں کے جو ناکام آئے تو کیا پانی ہے اس کو سعداد پیئے تو یہی کاؤسر رفتل سیدوں کے جو ناکام آئے تو کیا پانی ہے جناب محمد عزت خاکشاہ بہت دیستال انامداد میں فرصورت کلامتاں پا رہے تھے آپ نے بندشیں ترمیمیں اور باقی فارسی کے جو انائی برموز دیکھیں بہت فرصورت انامداد میں فضل سامی ناد کی سنیفل کی جو خاص بات ہے وہ ہمارے شہر تیتلابات کی اس شخصیت کی شکت ہے جو نام غائے اصد نام غائے ناد اور حجدد ناد اور محقق ناد ہیں جناب محمد عزت خاکشاہ جن کا قردو داد میں پی ایٹی کا جو مقالہ ہے وہ آج سب سے بڑا ناد کا حوالہ ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ناد کا مقالہ لکھا جائے اور اس میں داپٹر صاحب کے مقالے کا حوالہ لکھا جائے اور سینگڑوں پی ایٹی اور ایپسل کے مقالے جات کی نگرانی آپ نے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پچاس کے کتی کریم کتابوں کے خالق رسول پاک کی شانے کرم کو دیکھتے ہیں سباہ اللہ رسول پاک کی شانے کرم کو دیکھتے ہیں بسط ہزار تشکر حرب کو دیکھتے ہیں اور سلام پڑھتے ہوئے حملہ دید آئے مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو حکر دیکھتے ہیں رسول پاک کی شانے کرم کو دیکھتے ہیں بسط ہزار تشکر حرب کو دیکھتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے حملہ دید آئے مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو حکر دیکھتے ہیں زندگی ہونے کو تھی کامل مدینے کی طرف تھی حضرت سے چشم آبو گل مدینے کی طرف زندگی ہونے کو تھی کامل مدینے کی طرف ہی ادر سے چشمیں آبوں گل مدینے کی طرف خاک مکناتی سسر ہے اس دیارے کو سکی خاک مکناتی سسر ہے اس دیارے کو سکی اہلِ جذبوں دل کی ہے مندل مدینے کی طرف اور اپنی اپنی اتشنا رموں کے تہیقہ سے دیئے ہی جہاں پر سے رواز خائل مدینے کی طرف اپنی اپنی اتشنا رموں کے تہیقہ سے دیئے هی جہاں پر سے رواز خائل مدینے کی طرف اپلی آم آج کا ہو آخری امید کا دیکھتے ہیں سب تبہ مشکل مدینے کی درابت اور آسنِ تقویم میں شاکارِ احسنِ احمدار سنتِ تخریق کا آسنِ مدینے کی درابت اور دیر سالت کی شہادت سے جلا توحید کو اور دیر سالت کی شہادت سے جلا توحید کو چہرہ کعبہ رکھ رہے یا دیر مدینے کی درابت آپ ادھر کا رکھ کریں آپ ادھر کا رکھ کریں آپ ادھر کا رکھ کریں یا دیر میں تابیر خواہ خواہِ انسان کا آئے مدینے کی طرف جائیں گے قابل مدینے کے جو ہوتے جائیں گے جا رہے ہیں جو ہے اس قابل مدینے کی طرف جائیں گے قابل مدینے کے جو ہوتے جائیں گے جا رہے ہیں جو ہے اس قابل مدینے کی طرف اور فجر کے فجر کے روشن دنل کو میں عہد کی راہ پر فجر کے روشن دنل کو میں عہد کی راہ پر صبح کے تارے کہیں گے قابل مدینے کی طرف اور کب سے زندانِ مدین میں پھٹ پڑاتی ہے ریاض کب سے زندانِ مدین میں پھٹ پڑاتی ہے ریاض روح ہے پرواز پرمائے مدینے کی طرف جناب پروفیسر ڈاکوری آدمجید آدمی سناتی آپ اپنے بشارہ کے ساتھ اپنا کلاب کا پہ بہا رہے تھے اب میں تابع دوں گا عوش بللہ اپنے شکر پڑاتی عوش بللہ اپنے حکم پڑی حافظ آپ نے اپنے استقبالیاں میں فرمایا تھا کہ شاید میرے لیے ممکن نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے زبان ماشا اللہ ذاتی دور پہ میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے اپنے اکرام سے سن رکھا ہے کہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم خود حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدھر کے لیے بلاتے اور اپنے پاس بٹھا کے ان سے نات شریف سنتے ہیں یہ کوئی مقام چھوٹا نہیں ہے میں اس کو ہمیشہ جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس سے محسوس بھی ہوتا ہوں اور اپنے لیے شفاعت کا باعث بھی سمجھتا ہوں بے شک بے شک صلی اللہ علیہ وسلم خود حسان بن ثابت کی جو سنت ہے وہ میرے بچوں نے ادا کی اور آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سننے کی سنت ہے وہ میرے اور میرے بچوں نے ادا کی سبحان اللہ کیا بات ہے ماشا اللہ آخری بات ایک کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بخش اس کے لیے بہانے ڈھوٹی ہیں آخرت میں جب حساب کتاب ہوں پہ تو بہت سارے بہانے بھونے جائے گئے کسی کی اولاد دیکھو گی اس کو بخش دے تو یقیناً جب بہانے دیکھے جائے گی تو یہ بحفل بھی ایک بہانے کے طور پر یقیناً سابنے آئے گی اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے عمال میں سے اگر کچھ اور نہ نکلا تو یہ بحفل ضرور نہیں انشاءاللہ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس برن کے سر کے آخرت کی بنات اللہ ساتھ ہوگی اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی افارت دیکھیں توشن جائے اللہ علیہ وسلم افتحان افتحان کا ڈسٹرک ایڈوکیشن افیر صرف بہت ایک خصوص باتیں عطا فرمار اتحان کی محفل میں نات دو ہی کے حوالے سے اور نات سننے ہی کے حوالے سے ایک نمہ کا واقع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹنی پر آپ سوا تھے جان کوئی نات سناؤ اور حضرت عطا فرمائے صحابت نے نات سنانی شروع کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے مڑ کر تھپکے دی اور پھر حضرت عطا فرمائے صحابت نے دیکھا کہ اونٹنی بھی پیچھے مڑ مڑ کر دعا دے رہی تھی اور ان کے کلام پر اپنی خوشی کا جواب کر رہی تھی جناب افتخار عطا خان صاحب کی خوب صورت پاتے ہیں ہمیشہ یاد رہے ہیں موضع سامین آپ تشریف لائیں گے ہمارے ڈسٹرٹ فیصل آباد کے ایڈکیشن کے محکمہ کے کپتان جناب علی احمد سیان جو کہ ہے چیف ایڈیکٹیو افیسر چیف ایڈکیشن اتھارڈی جناب علی احمد سیان بسم اللہ علی احمد سب سے پہلے خوافر صاحبوں کے ٹھین جنہوں نے یہ آج کی نشست کا احتمام کیا اس کے ساتھ جو ہمارے محمام عادت کیا مشاہرہ پر تشریف لائے تمام بچے تمام ہمارے گیسٹ سب کمین طرف سے پہلے کمر السلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ جو شائری ہوتی ہے وہ ایسا قناب ہوتا ہے کہ اس میں تشریف کرتے کرتے نصر والا جہاں وہ بیسے بھاک جاتا ہے تو میں کتنی باتیں کروں گا شائر وہ ساری باتیں کسی ایک شائر کے اندری یا شیر کے اندری ختم ہو جائیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے عزاز دے رکھا ہے ہمارے تمام شہرہ حضرات کو کہ وہ دریا سمندر خوزے میں بند کرتے ہیں اور اس سے پھر ہم سارے مستفید ہوتے ہیں میں جتنے بھی ہمارے انہوار ساتھیاں مجھے شیلائے ہیں جنہوں نے یہاں اپنا کلام بیش کیا ہے ان کی صلاحیتوں کو ان کے جذبی کو صلاح بیش کرتا ہوں اور تعالیٰ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ حمد اس کا اما وقت جب ان کی صدقی ہے دیتے رہیں تاکہ دوسرے لوگ سے مستفید ہوتے رہیں جب بھی ہم نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالے سے بات کرتے ہیں تو دو چیزیں جہاں وہ بڑی آسانی سے ہمیں ساری چیز سمجھا جاتے ہیں ایک ہے رب العالمی اور دوسرا ہے رحمت العالمی میں اکثر جب نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و صلاح پیش کرنی ہو کی طائم کے بارے میں بتانا ہوں تو اس کی جو رحمت ہے یا ان کا جو مقام ہے اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پر رب العالمین ہے وہاں پر رحمت العالمین بھی ہے دیکھنا چاہئے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں اللہ کے معاملات ہونے ہیں اللہ نے جو ہم سے مشکش کرنی ہے اگر ہم سے جو بنتیاں خطائی ہونی ہیں وہ کہیں بھی ہو جائیں اس دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو جائیں تو وہاں پر ہمیں جو سیف کارٹ ملنا ہے وہ رحمت العالمین سے ملنا ہے کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ہیں ہر جگہ پہ ہیں دوشوہ اکرام نے بھی کافی زیادہ ہے اس کے اوپر روشی ڈالی کبھی تم بہت دیکھ ازرا کا نام لے کے کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے تو ہمیں اپنی صدقیوں کو اس طرح سے گارنا چاہئے کہ لبی اکرم صلی اللہ کی زندگی ہمارے لئے ایک نمونہ ہو اور ہمارا کوئی فیل بھی کوئی بھی کسی قسم غیبت میرا فیل ہو اس فیل سے لبی اکرم صلی اللہ کی جو ایک شخصیت ہے یا ان کا جو مقام ہے یا جس طرح سے بھی اپنی امت کو دیکھتے ہیں اس میں ان کو ذرا پر بھی یہ محسوس نہ ہو کہ ہو کے میرا نتی اور کام کیسے کا ہے تو ہمیں اپنے عمال کو اپنے معاملات کو انسانوں کے انسانوں کے ساتھ اپنے فرائز کے جہاں کہیں بھی پوری پوری ان کی زندگی جو ہیں جیسے پرانے پاک کے ایک مکمل ذابطہ حیات ہیں اسی ذابطہ حیات کے ٹرانسلیٹر آپ شمجھ رہے یا اس کے اوپر عمل کر کے دکھانے والے وہ نبی اکرم صلی اللہ کی ساتھ ہیں تو ہمیں ان کے عصوائی اصلاح کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ان کی جو تنیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ان کی شخصیت کے بارے میں ہمہ وقت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے تو ان کی شخصیت کو ہمہ وقت کوشش کریں کہ ہم اس کے عملہ مر پیرا ہوں تو اللہ تعالی آج کی جشست میں انسانیل سپیشلی حفظ ناسل صاحب ان کے ٹیم پر انہوں نے ایک میپل یہاں پر آج نقد کی ہے اس کا عجل سواب اس کے معاملات سارے کے سارے یہاں کے جتنے بھی بچے ہیں ان کے پیرنٹس ہیں جو یہاں پر شامل ہیں جو نہ کسی وجہ سے شامل ہو سکے بچے تھوڑے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے سبھی بچوں کا دل کا احطا ہو کہ ہم اس مشاعرہ میں بیٹھیں اس تقریبے بیٹھیں جو جو نہیں بیٹھ سکے اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی ایسانیاں پیدا کرے جو بیٹھے ہیں وہ ان تمام کے لئے جو یہاں نہیں آسکے ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حاضر بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ علی احمد سیاد صاحب خوبصورت باتیں فرما رہے تھے اب تقریب میں حافظ عبداللہ صاحب سے مدعوت عبداللہ کو شکریہ لائیں اور مہمانوں کا جہاں وہ شکریہ لائیں گے وہاں وہ دعا بھی فرمائیں گے کیونکہ وہ سربراہی ہزارہ بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں حافظی قرآن جناب حافظ مضمن حسین صاحب کی والدہ پچھلے دیوے اطلاع کرنی ان کے لئے بھی فاتحہ نہیں ہو جائے گئے اور باپن سربائے میں حافظ عبداللہ صاحب عبداللہ صاحب فرمائیں اور مہمانہ مسئلہ ادا کرنے کے بعد دعا فرما دیوے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام شرکات جو شاعر حضرات ہیں جس طرح سے خوبصورت کلام پیش کیا انہوں نے اس سے خوبصورت کلام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ترسیف تاریخ بیان کی گئی ہیں سبحان اللہ جس میں ہم نے کہا کہ آتے ہیں وہی جن کو سبحان اللہ اور علامہ اقبال نے محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چھیلی رہ گیا لوگ قلم تیرے ہیں تو میں دعا کے لیے آپ خمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ ہاتھ اٹھائیں الحمدللہ علم العالمین صلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والسلیم یا اللہ یہاں کیا ہے خاص طور پر ہمارے جتنے بھی ساتھی ان کے بالدیک وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان سب کو قبروں میں کروٹ کروٹ جلد تسیب فرما اور خصوصاً بالخصوص ہمارے ساتھی مزمل حسید صاحب سینئر سمجیک سپیشلسٹ ادارہ غازہ ان کی والدہ بچھلے دنوں کو فات پا چکی ہیں یا اللہ ان کی والدی ازمائی برحمتی کا یاد یا اللہ شمید مدعو کرنے میں ان کا بھی بہت زیادہ ہاتھ تھا تو وہ آج اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تو ان کی کچھ خطب ہیں جو کہ بچوں میں حوصلہ جائیں کیلئے تقسیم کی جائیں گی اور جو ہمارے معزز مہمان آنے گرامی تشریف لائے تھے ان کی خدمت میں پیش کی جائیں گی تو میں سب سے پہلے تو گزارش کروں گا پرنسپل جناب حافظ عبدالناصر صاحب سے کہ وہ سٹینٹ پر تشریف لائیں ساتھ ہی میں ڈسٹرک ایڈیوکیشن افیصد افتخار عبدالناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ایک ہمراہ نہیں کریں اور آخر پر علیہ عبدالناصر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ساتھ تشریف لے کر لائیں تو پہلے میں افتخار عبدالناصر صاحب کے دست موارک سے تلاوت کرنے والا جو بچہ تھا حافظ محمد عمر فاروق اس کو گزارش کروں گا تشریف لیا ہے اور افتخار عبدالناصر صاحب کے ہاتھوں سے اپنے لئے کتاب بطور اتوفہ حوصلہ وزائی وصول فرمان حافظ محمد عمر فاروق انہوں نے تلاوت اقلام مجید کی سعادت حاصل کی تھی تلاوت اقلام مجید کے بعد نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی نات پیش کرنے والا بچہ جو ہے سلمان رضا وہ طبیعت خرابی کے وجہ سے موجود نہیں ہے میں ان کے جو اقلام سے چارچ ہیں ریاض انساری صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے ہیں اور افتخار عبدالناصر صاحب کے ہاتھوں سے اپنے لئے بطور ہوتی ہے اور بطور رضا افتخار عبدالناصر صاحب ان سے گزارش کروں گا علی احمد سیان صاحب سے کہ وہ بچوں میں تقسیم کریں ہمارے آج کے اس مشاعرے میں کچھ تلباش ہو رہا تھے جنہوں نے اپنی موجودگی پیش کی کچھ تلبیرم ہمارے اس سکول سے تھے اور کچھ لیبارٹی ہیرس کی انیس سکول سے تھے پہلے میں محمد نوان عرشد سے بزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئے ہیں اور علی احمد سیان صاحب کے ہاتھوں سے کتاب بسوک کریں محمد نوان عرشد ہمارے گورنمنٹ کاؤپریئنسر آئیس کی انیس سکول کی نمائت کی کہہ رہا تھے انہوں نے اتائی خوبصورت کا تیش کی تھی محمد نوان عرشد کے بعد گورنمنٹ لیبارٹری آئیس کی انیس سکول کے طالب محمد عبرار سے بزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئے ہیں اور علیہ احمد سیان صاحب سے اپنے لئے کتاب وصول کریں محمد عبرار محمد عبرار کے بعد گورنمنٹ ریپارٹری ایرسپینٹ اسکول کے ایک اور طالبین محمد عمیر نے بھی یہ دیا ناک پیش دیا تھا میں ہم سے بزارش کروں گا کہ وہ بھی آئے اور علیہ احمد سیان صاحب سے کتاب وصول کریں محمد عمیر ہمارے مہمانان عمیر کی طرف منتقل ہوتا ہے چونکہ میزبان جناب حافظ عبدالناصر صاحب ہے تو ان کے ہاتھوں سے پہلے افتخار احمد سان صاحب بیو صاحب جو ہیں ان کو ایک کتاب توفتت پیش کی جائے گی اب میں گزارش کروں گا علیہ احمد سیان صاحب سے کہ وہ حافظ عبدالناصر صاحب کے آتھوں اپنے لئے ایک کتاب توفتت پیش کی جائے گی اپنا گزارش کروں گا ہمارے جو صدر بحفت تھے جناب ریاض مجید صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں اور حافظ عبدالناصر صاحب کے آتھوں اپنے لئے توفتت نے کتاب وصول کریں تمام جو شوراکرام ہیں ان سے بزارش ہے کہ اگر وہ سامنے ایک کتے ہوگا سٹین پر تشریف لائیں تاکہ ایک گروپ فوٹو ہو جائے میمانانہ گرامی اور تمام شوراکرام کا اپنے لئے توفت تشریف لائیں تمام میمانانہ گرامی شوراکرام سے گزارش ہے کہ ان کے لئے فیس پٹ کر تضام کیا گیا ہے تو نئی چٹھا صاحب سے گزارش ہے کہ تمام میمانان گرامی کو اپنی سربراہی میں لائبریری میں